آج میں آپ کے ساتھ ملٹی کلر کا فیبرک یوز کر کے ٹراؤزر کا بہت خوبصورت سا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں یہ جو فیبرک میرے پاس پرنٹڈ ہے یہ ایک شرٹ میں سے بچا ہوا پیس ہے جو میں نے اس کی شرٹ یہاں پر ریڈی کی ہے اس کا بچا ہوا یہ کپڑا ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے تو اس ٹراؤزر کے اوپر ہم اس فیبرک کو اور کچھ لیسز کو ایڈ کر کے یہاں پر ایک بہت خوبصورت سا ڈیزائن بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے یہ ڈیزائن بنانے کے لیے آپ کے پاس جو یہ فیبرک ہے اس کی لمبی لمبی ساری کلر کی پٹیوں کو الگ کر لینا ہے میرے پاس یہ فیبرک اس کے شرٹ میں سے بچا تھا اگر آپ کو یہ ملٹی کلر کا ڈیزائن اپنے ٹراؤزر پہ یا سلیوز پہ بنانا ہے تو آپ الگ سے بھی ملٹی کلر کا فیبرک یوز کر سکتے ہیں اس میں لے کر کے ان ساری پٹیوں کو یہاں پر بلکل سینٹر سے ایک الگ کر لینا ہے ایک برابر یہ پٹیاں یہاں پر کٹ کے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھئے چاروں کلر کی ان پٹیوں کو میں نے یہاں سے کٹ کے الگ کر لیا ہے اب ہم ان پٹیوں کو سکوائر پیس میں کٹنگ کریں گے اس طرح سے اس کو پہلے ڈائیگنیلی پولڈ کریں گے اور پھر اس کو ٹرائنگل میں فولڈ کر کے یہاں پر ہم اس کے چھوٹے ٹرائنگل بنا لیں گے اس فیبرک کی چوڑائی ڈیڑھ انچ سے پونے دو انچ کے بیچ ہے آپ تھوڑے بڑے ٹرائنگل بھی اس میں بنا سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر تو جو پٹیاں ہم نے کٹی تھی اس کی چوڑائی اتنی تھی تو ہماری یہاں پر ٹرائنگل کچھ اتنے بڑے بن کر کے آئیں گے آپ چاہیں تو اس سے بڑے ٹرائنگل بھی یہاں پر بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں ساری پٹیوں کو اپنے ٹرائنگل کی شیپ میں یہاں پر بنا کر کے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ جتنے بھی کلر کی پٹیاں میں نے یہاں پر کٹنگ کی تھی سب کے میں نے یہاں پر ٹرائنگل بنا کے ریڈی کر لیے ہیں اب آپ کو یہاں ٹرائنگل کے کپڑے کی ایک یہ فیبرک پٹی لینی ہے اس کے پیچھے اچھے سے آپ زیرو کی فیوزنگ یہاں پر پریس سے پیسٹ کر لیں اس کی چوڑائی میں نے ساڑھے تین انچ رکھی ہے اور لمبائی آپ اس کی اپنے مہری کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنی بھی چوڑی موری آپ پہنا چاہتے ہیں اس کی لمبائی آپ اتنی رکھیں اب یہ جو لیس ہمارے پاس اس طریقے کی شیپ میں جو ہے اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے کٹنگ کریں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے اس طرح کی لیس اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کوئی فلاور والی لیس بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو یہ لیس بہت آسانی سے مارکٹ میں آپ کو مل جائے گی اب لیس کا سیدھا اور الٹا حصہ اچھے سے چیک کر لیں اور لیس کو بالکل سیدھی سائٹ سے اس کے اوپر رکھتے ہوئے یہاں پر سٹچ کر کے لائیں اور اب جو ہم نے یہاں پر ٹرائنگل بنا کر کے ریڈی کیے ہیں ایک بار ہمیں یہاں لیس کا پیس لگانا ہے پھر ٹرائنگل لگانا ہے اور پھر ہمیں یہاں دوسرے کلر کا ٹرائنگل ایڈ کرنا ہے یہ چیز آپ کو بار بار ریپیٹ کرنی ہے صرف آپ کو ٹرائنگل کا کلر اس میں چینج کرنا ہے ایک ایک کر کے اس میں سارے کلر یہاں آ جائیں اس طرح سے ہم اپنی اس پوری پٹی کے اوپر یہ ٹرائنگل اور لیس کے پیس ایڈ کر لیں گے اس طرح سے یہ بارڈر ایک سائٹ سے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی سیم اسی طریقے سے ہمیں یہاں دوسری سائٹ پر بھی اس پہ یہ ٹرائنگل اور لیس کے پیس لگا کر کلانے ہیں سیم کلر کا ٹرائنگل آپ کو سیم کلر کے سامنے سٹچ کرنا ہے بلو کے سامنے آپ کو بلو ٹرائنگل رکھنا ہے پھر لیس کا پیس رکھنا ہے پھر آپ کو یلو ٹرائنگل رکھنا ہے پھر لیس کا پیس رکھنا ہے سیم یہی طریقے سے آپ اس کی دوسری سائٹ پر بھی یہاں پر یہی پیٹن پورا ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر اپنے سائٹ سے یہاں جو ایک پٹی یہ بلو کلر کی ہم نے اتاری تھی اس کو ہم سیدھا رکھیں گے اور اس کے اوپر اپنے پیٹن کو الٹا کر کے رکھیں گے اور اسی سلائی کے اوپر ہم یہاں سلائی لگا کر کے لائیں گے جس سلائی سے ہم نے یہ لیس اور ٹرائنگل اٹیج کیے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ ایک ٹاپ سٹچ لگا لیں یا اس کو پریس سے اچھے سے سیٹ کر لیں اب میں نے یہاں پر یہ لیس اس میں اس طریقے سے اٹیج کر کے لاؤں گے اس میں آپ دبل ایجنگ والی لیس بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر یہ لیس میرے پاس سنگل ایجنگ کی لیس ہے اس میں ایک سائٹ ایج ہے بنا ہوا اور ایک سائٹ کٹور ہے پر میں یہاں پر اس کو جوائنڈر کے طریقے سے استعمال کر رہی ہوں اب اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹچ لگا کر کے لائیں گے یہ دیکھیں اب اس کی دوسری سائٹ سیم ہمیں ایسی پٹی ایک اور کٹنگ کرنی ہے لیکن یہاں پر ہمیں اس کی چوڑائی ڈبل کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے یہ پنک اور یلو کلر کی پٹی کٹنگ کی ہے تو یلو کلر کی پٹی ہمیں سیدھی رکھنی ہے اور اس کے اپنے پیٹن کو ہمیں اس کے اوپر اُلٹا کر کے رکھنا ہے اس طرح سے پٹی بھی سیدھی ہے اور اس کے اوپر پیٹن کا رکھ بھی سیدھا ہی ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے باہر کی سائٹ فولڈ کرتے ہوئے پنک کلر اس کے اوپر اس طرح سے اٹیج کر کے لائیں گے اور اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹچ لگا دیں گے تو یہ دیکھئے یہ ڈیزائن ابھی بھی بن کے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کے سائٹ میں میں یہاں پر لیس اٹیج کروں گی اس کے اوپر ٹاپ سٹچ لگاتے ہوئے اس لیس کو میں یہاں پر اٹیج کر دوں گی اب اپنی ٹراؤزر کو سیدھی طرف سے رکھیں گے اور یہ جو پیٹن ہم نے تیار کیا ہے اس کو اُلٹا کر کے اپنے ٹراؤزر کے اوپر رکھیں گے اور اس لیس کے اوپر ہم یہاں ایک پیر کی سلائی لگا کر کے لائیں گے یہ دیکھئے اب اس پیٹن کے اوپر ہمیں یہاں ایک ٹاپ سٹچ لگانی ہے تو اس طرح سے یہ دیزائن میرا یہاں بن کے کمپلیٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے اس کے سائٹ سے جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو آپ یہاں پر کٹنگ کر دیں دونوں سائٹ سے تو یہ دیکھئے دیزائن میرا بن کے یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو میرے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ابھی میں آپ کو اس کا پورا سوٹ کا لگ دکھاتی ہوں کہ یہ پوری کرتی کے ساتھ یہ ٹراؤزر کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھئے اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے آپ میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو